اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ابھی جو ہے زہر کا ٹائم تھا اور میں جو ہونچت پر آئی تھی اور یقین کریں اتنا زبردست موسم ہو رہا تھا تو بادل آئے ہوئے تھے میں نے ایک اچھلی ویڈیو بنا رہی تھی تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے بادل تو بہت آئے ہوئے تھے لیکن جو ہے بارش نہیں ہوئی تھی ہماری طرف لیکن جو ہے ان کی وجہ سے سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے موسم جو ہے انجوائے کرنے کے بعد اب جو ہے میں واپس نیچے سے لے جاؤں گی اور میں نے آج بنایا تھے ویڈیوڈ رائس اور اب جو ہے میں پوکھاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ آج جو ہے میں جو ہے گاجر کی خیر بھی بنانی ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے تیاری کرنے ہوتی ہے اب بھی جو ہے میں ہم لوگ جو ہے گجرائلہ نہیں بنا لے تو ہم نے کہا چلیں گاجر کی خیر سے کام چلا لیتے ہیں اور وہ بھی جو ہے بہت زبرز بنی تھی اب جو ہے سب سے پہلے جو ہے میں نے کڑھائی میں دو لٹر کے قریب جو ہے میں نے دودھ لیا ہے اور تین سے چار جو ہے میں نے گاجریں لیتی ہیں گاجریں جو ہے آپ کو زیادہ نہیں لینی تو بھر جو ہے تین سے چار گاجریں جو ہے میں نے انہیں قدوکش کرت لیا تھا اور دودھ میں جو ہے میں تین سے چار جو ہے وہ سبزی لائچیں ڈالیں گے اور ابھی جو ہے میں نے اس میں چینین ڈالی جو ہے یہ دودھ ایسی ہی ہے اور اس کو جو ہے ایک بوائل آنے تک پکھانا ہے اس کے بعد جو ہے اب ہم اس میں گاجریں ڈال دیں گے گاجریں ڈالنے کے بعد جو ہے آپ کو اچھی طرح پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ جو ہمارا دودھ ہے وہ اچھی طرح کارا ہو جائے اور تھوٹھوٹے بعد جاپ کس میں چمچ چلاتے رہنا ہے بلکل جو ہے گاڑا سا ہو جائے گا نا تب تک جو ہے ہم اس کو پکانا ہے یہاں پر جو ہے ہماری کھیر آلموسٹ بس ڈالنی ہونے والی ہے تو یہاں پر جو ہے میں جو گاجریں تھے انہیں تھوٹھوٹا سا میش کر رہی ہوں تاکہ جو ہے جو ٹیکچر وہ زبردست ہو جائے گاڑا سا اب جو ہے میں اس میں کھویا ڈال رہی ہوں یہ میٹھے والا کھویا ہے تو اسی لحاظ سے جو ہے آپ کو چینی بھی بیلنس کر کے ڈالنی ہوتی ہے اب جو ہے میں اس میں تین سے چار چمچ جو ہے چینی کے ڈال رہی ہوں اور یہ جو ہے بہت اچھا سا میٹھا ہو گیا تھا کیونکہ جو ہمارا کوئیہ تھا وہ بھی میٹھا تھا اور جو ہے اس کو پانس سے سات منٹ کیلئے مزید پکانا ہے اور جو ہے آپ کی مزیدار سی گاجر کی کھیر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب جو ہے یہ بس یہ سرونگ کے لئے تیار ہے تو ہم جو ہے اس کو سرونگ باؤر میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر سے جو ہے ہم جو بھی آپ کے پاس ڈائی فروٹس اویلویل ہوں آپ کو اس کے اوپر ڈال دیں میں نے جو ہے اس پہ بادام اور جو ہے ناریل اور گوگنگ ڈالا تھا اکھ روٹ ڈالا تھا تو آپ کی چوئیس ہے جو بھی آپ کو چل گیا وہ ڈال دیں اس کے اوپر اور بس ٹھنڈا کر کے جو آپ کو کھا لیں اور اپنا فیڈبیکس روٹ دیجئے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی